ہمارے آج کے میمان جو کہ ایک بہت بڑے رائٹر ہیں ڈرامے بھی لکھتے ہیں فلمیں بھی لکھتے ہیں ڈائلوگ بھی لکھتے ہیں اس دنیا کے بارے میں بہت خوبی سمجھتے ہیں جانتے بھی ہیں اور لکھتے بھی ہیں اس دنیا کے بارے میں لیکن اس دنیا سے ذرا ہٹ کے رہتے ہیں شاید یہ ضروری ہے ایک رائٹر کے لیے ایک فن کار کے لیے یہ ہم جانیں گے آج کے میمانیں خاص سے جعوید صدیقی صاحب سے حضور 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 اس دنیا میں آپ کا سواگت ہے آپ کا استقبال ہے اس دنیا میں شکریہ 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 آئیے دنیا کی باتیں کرتے ہیں آئیے تجریف رکھئے سر دنیا میں باتیں کرنے کے لیے آپ نے مجھے کیوں بلایا بھائی کیونکہ اس دنیا کے بارے میں آپ بہت کچھ جانتے ہیں اور جیسے میں نے بھی کہا اس کے باوجود آپ اس دنیا سے ذرا ہٹ کے رہتے ہیں اب آپ پوچھیں کہ مجھ سے کیوں کیوں اس لیے کہ آپ کے خیالات جو آپ کی رائٹنگ کے ذریعے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں آپ کے خیالات ہیں اس دنیا کے بارے میں لیکن ان میں ایک رنگ ہے جو اس دنیا سے ذرا ہٹ کے ہیں اچھا ہوا جو آپ نے یہ ایکسپلنیشن دے دیا ورنہ جو آپ نے کہا کہ یہ دنیا کے بارے میں آپ زیادہ جانتے ہیں تو میں سمجھا آپ کا میری عمر کی طرف اشارہ ہے عمر جو ہے وہ ایک الگ قصہ ہے اور اس میں اگر آپ اور میں نہ جائیں تو اچھا ہے میرے خال سے ہاں بہت سے ایسے پہلو نکل آئیں گے جو شاید ناظرین کو پسند نہ ہو یا شاید ہم دونوں کو پسند نہ ہو لیکن دنیا بہت ہی دلچسپ موضوع ہے لیکن اس کے بارے میں دنیا کے بارے میں بات چیت کرنا بات کرنا وہ بھی اتنا ہی مشکل ہے عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب دنیا کو سمجھنا بڑا مشکل ہے اس کا سمرنا بڑا مشکل ہے جیسے مجاز کا ایک بڑا اچھا شیر ہے بہت مشکل ہے دنیا کا سمرنا بہت مشکل ہے دنیا کا سمرنا تیری ظلفوں کا پیچو خم نہیں ہے ہو 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 ویسے سچ پوچھئے تو دنیا انسان کے اپنے ذہن میں ہوتی ہے یہ ایسا میرا ذاتی ہے بہت اچھے کیونکہ پتہ نہیں کس کا شیر ہے لیکن یہ کہ مجھے بہت پسند ہے میں سمجھتا ہوں دنیا کی اس سے خوبصورت تعریف نہیں ہو سکتی تعریف مطلب انٹوڈکشن نہیں ہو سکتا اور وہ یہ ہے کہ اپنی اپنی وسط فکر و نظر کی بات ہے فکر و نظر کا جو پھیلاو ہے وستار جتنا رہا اپنی اپنی وسط فکر و نظر کی بات ہے جس نے جو عالم بنا ڈالا وہ اس کا ہو گیا ہو 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 تو آپ کو پھیلاو ہے دنیا کو اگر آپ سمیٹنے کی کوشش کریں تو وہ ایک گھر بھی ہوتی ہے پھیلانے کی کوشش کریں ساری دنیا کائنات پڑی ہوئی ہر آدمی اپنی چھوٹی سی دنیا اپنے ساتھ لے کے گھومتا رہتا ہے کیا بات ہے ہم کس دنیا کے بارے میں بات کریں اب آپ سے سوال ہے آپ نے بالکل ایک اور شہر ہے انہوں نے کس کا ہے انہوں نے یہ کہا کہ دکھ بھری داستان زمانے کی دکھ بھری داستان زمانے کی یہ کڑی ہے میرے فسانی کی تو وہی بات ہے ہم اپنی دنیا میں رہتے ہیں باہر ہو رہا ہے کوئی الیکشن ہو رہا ہے کوئی کرکٹ میچ میں جیت رہے ہیں کوئی ہم ہار رہے ہیں وہ ایک الگ دنیا ہے اور کچھ ان چیزوں کا اثر ہماری دنیا پر پڑتا ہے لیکن ہم اپنی دنیا کے چاروں طرف ایک دیوار لگا دیتے ہیں تنہائی کی یا کامیابی کی یا دوستوں کی یا رشتے داروں کی اور ہم محفوظ اس دنیا میں رہنے کی کوشش کرتے ہیں ابھی تھوڑے در پہلے میں نے کیا کہا کہ جو دنیا جس میں ہم رہتے ہیں یہ وہ دنیا نہیں ہے جو ہم نے آپ نے مانگی تھی اب بدنصیبی سے ہم اس دور میں پھیک دئیے گئے ہیں اس زمانے میں پھیک دئیے گئے ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں لیکن اس کو اس دنیا کو بدلنے کی کوشش اس دنیا کو اچھا بنانے کی کوشش آپ اپنے طور پر میں اپنے طور پر تو کر سکتے ہیں نا مثال کے طور پر یہ ڈسکشن جو ہے اگر ہم اس کو کوئی کڑی مان لیں کہ ہم ایک اچھی دنیا کا تصور لوگوں کے ذہن میں یہ ڈال دیں کہ بھائی ایک اچھی دنیا بھی بن سکتی ہے جو آج کی دنیا سے بہتر ہو جیسا وہ میرے بہت عزیز دوست کا شیر ہے کہ کہیں زمین کہیں آسمہ نہیں ملتا یہاں کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا لیکن اس دنیا سے اس دکھ بھری دنیا سے بھاگنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم سب اپنے چھوٹی چھوٹی دنیایں بنا لیں جیسا وہ میں جب اپنے کمرے کا دروازہ بند کرتا ہوں ایک سادہ سفید کاغذ اپنے سامنے رکھتا ہوں کیا بات ایک کلم اٹھاتا ہوں تو میں اس دنیا کا باشندہ نہیں رہتا جس میں دودھ والا ہے جسے بل چاہیے جس میں ڈرائیور ہے جسے تنخواہ چاہیے بیوی ستائیس تاریخ سے کہنا شروع کر دیتی ہے کہ آپ پہلی آ رہی ہے تو کچھ نہیں ہوتا ہے یہ وہ دنیا ہوتی ہے جو میں اپنے لئے کرتا ہوں یہ وہ دنیا ہوتی ہے جس میں میں چھپ جاتا ہوں میرا خال یہ ہے کہ زندہ رہنے کے لئے اس دنیا کے اندر ایک دنیا بنانا بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے ورنہ دنگ گھڑ جائے آدمی کا میر کا ایک شیر میں آپ کو سنا ہوں آنکھ ہو تو آئینہ خانہ ہے دہر آنکھ ہو تو آئینہ خانہ ہے دہر مو نظر آتے ہیں دیواروں کے بیچ ہو 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 تو یہ اُس زمانے میں بھی لوگ اُس زمانے میں بھی لوگ اپنے ٹوٹی دیواروں میں سے چہرے جھاٹے ہوئے دیکھ لے دیں دنیا جو ہے یہ اپنا رستہ نکالی لیتی ہے پانی کی طرح کیا بات تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھئے جو دنیا میں دیکھنا چاہتا ہوں جس دنیا کا ایک خواب ہے میرے اندر وہ دنیا میری زندگی میں تو نہیں بننے والی یہ مجھے معلوم وہ شاید آپ کی زندگی میں بھی نہیں بنے گی ہو سکتا ہے کہ ہمارے بعد جو دو چار جنریشنز اور آئیں گی نسلیں اور آئیں گی شاید ان کی زندگی میں بھی نہ بن پائے لیکن کبھی 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 نہ کبھی یہ دنیا بنے گی ضرور وہ دنیا جس دنیا کو ہم سوچتے ہیں وہ دنیا جسے ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہ دنیا جس میں دکھ نہیں ہوں گے جس میں بھوک نہیں ہوگی جس میں پریشانی نہیں ہوگی کیا بات جعبی صاحب کیا بات ہے یہ یقین آپ کا سچائے میں بدل جائے بس ہماری یہی دعا ہے اور آپ نے بالکل درست فرمایا کہ ہم دونوں کی ہم دونوں کی زندگی میں شاید یہ دنیا نہ ہے لیکن اگر ہم کوشش کریں اپنے طریقے سے اپنے لیول پر ہم کوشش کریں تو شاید آگے یہ دنیا جو ہے یہ خواب جو ہے یہ حقیقت نہ بدل جائے جعب صاحب بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ